اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سبھی تو میں آج آپ سبھی کے ساتھ شیئر کروں گے get ready with me simple and easy make-up look یہ بہت ایک simple make-up look ہوگا تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ کیوں نہ شیئر کروں تو میں جا رہی تھی ہے اپنی دیورانی کے اندعوت میں تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ اپنا make-up شیئر کرتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے ہم لگا لیں گے میک کی سٹروپ کی مندھی شیئر پنک لائٹ بہت اچھا ہے اس کے بعد میں لے رہی ہوں یہ لوریل انفالیبل کا میٹ فاؤنڈیشن اس کو فنگر کی مزے سے اپنے پورے فیس پر لگا لوں گی اچھے طریقے سے اور تھوڑا سا نیک پر بھی لگا لیں گے یہ دیکھئے اس کے بعد میں ایک فلیٹ کبو کی برش سے اپنے پورا فاؤنڈیشن کو بلینڈ کر لوں گی اور بہت ہلکی ہاں سے بلینڈ کرنا ہے ہمیں بہت اچھی طریقے سے یہ دیکھئے میں نے آپ لوگوں کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا آپ جب بھی فاؤنڈیشن لیں اپنے سکن ٹون سے ایک شیڈ لائٹ لیں تاکہ وہ اکسیڈائز ہونے کے بعد آپ کے سکن میں مل جائے اور بلکل بھی ایشی بیس نہ لگیں دیکھئے اس کو ہم نے بلینڈ کر لیا اس کے بعد میں لے رہی ہوں کلر بار کا ڈیم بیوٹی بلینڈر اسے اپنے پورے فیس پر اچھے سے بلینڈ کر لوں گی تاکہ بلکل بھی کےکی نہ لگے آپ کا بیس یہ دیکھئے اس کے بعد میں لے رہی ہوں پیک کاسمیٹک کا ڈیک کور کنسیلر اس کو اپنے پوری آئی لٹ پر لگا لیں گے اور میں جو جو پروڈکٹ یوز کروں گے اگین میں ان سب کے لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گے آپ وہاں سے چیک کر لیے گا یہ دیکھئے بہت اچھے طریقے سے ہم نے بلینڈ کر لیا ہے اپنے آئیس پر یہ دیکھیں پھر ہم اس کو بلینڈ کرنے کے بعد میں یوز کر رہی ہوں فلاور بیوٹی کا لیکوڈ بلیشر یہ بہت اچھا بلیشر ہے اس کا شیڈ ہے میلن اپنے فنگر سے ہم اس کو لگا لیں گے پہلے اس کے بعد ہم سیم وہی بیوٹی بلینڈر سے اس کو بلینڈ کر لیں گے اچھے سے تاکہ اچھے سے بلینڈ ہو جائے ہماری سکن میں آپ کبھی بھی لیکوڈ بلیشر لگائیں تو سب سے پہلے بیس لگانے کے بعد ہی لگائیں پاورڈر لگانے کے بعد نہ لگائیں جیسے آپ پورا فیس سیٹ کر لیں اپنا پاورڈر سے اس کے بعد لگائیں نہیں بہت پیچی ہو جاتا ہے اس لیے فاؤنڈیشن کے بعد لگائیں ہمیشہ اس کے بعد میں اپنا فیس سیٹ کر لوں گی پونڈز کا یہ پاورڈر ہے ٹرانسلوسن بہت اچھا ہے اس کا بھی شیڈ پنگ لائٹ پنگ ہے بہت اچھا ہے بہت لائٹ کوریز ہے اس کے بعد میں لینڈ ہوں ملانی کا فلیشر تاکہ اچھے سے میرا بلش سیٹ ہو جائے اس کے بعد میں اپنی آئی بروز سیٹ کر رہی ہوں اس پولی کی مدد سے میں نے کلین کر لی ہے پھر میں لے رہی ہوں ایک چھوٹا سا برش اور میں جو یوز کر رہی ہوں کٹ وہ ہے ویٹ اینڈ وائل کی برو کٹ اس میں سے میں شیڈ اس کے دو شیڈ ہیں ایک لائٹ براؤن ایک دار براؤن دونوں کو مکس کر کے میں اپنی آئیز برو کو فل کر لوں گی اچھے طریقے سے مہت آرام آرام سے اچھے سے فل کر لی ہے دیکھئے پھر اس کے بعد میں سپولی کی مدد سے اس کو کلین کر لوں گی یہ دیکھیں میری آئی برو ریڈی ہو گئی ہے اس کے بعد میں ہوڈیو بیٹی کی نوٹی نیوٹ پیلٹ لے رہی ہوں اس میں سے ایک میں نے شیڈ لیا ہے براؤن لائٹ خا کی براؤن آئی تنگ کلر ہے اس کے بعد میں بلینڈ کر رہی ہوں اس کو اپنے کریز لائن پر کیونکہ ہمیں ایک لائٹ میک اپ کرنا ہے میں زیادہ ڈارک نہیں کرنا ہے بہت اچھے سے ہم بلینڈ کر لیں گے اپنی پوری آئی لیٹ پر یہ دیکھئے کریز پر سوری یہ دیکھیں اچھے سے کر لیں گے بک فلفی برش کی مدد سے اچھے سے دیکھئے بلینڈ ہو چکا ہے بہت لائٹ شیڈ ہے مجھے زیادہ ڈارک نہیں کرنا تھا اس کے بعد سین پیلٹ میں سے ایک بلو شیڈ لے رہی ہوں میں لائٹ اس کو میں اپنی آئی لیٹ پر لگا لوں گی اور مجھے بہت لائٹ لگانا تھا اسی لئے میں نے برش سے لگایا جب کبھی مجھے پارٹی میں جانا آیا شادی میں جانا ہوتا ہے تو میں اپنی فنگر کی مدد سے لگاتی ہوں تاکہ اچھے سے پورا وہ لگ جائے کیونکہ برش سے ہمیشہ لائٹ لگتا ہے پورا پیگمنٹ نہیں آتا ہے برش پر یہ دیکھئے میں لگا لوں گی بہت ہی پیارا شیڈ ہے اس کا بہت ہی پیارا شاید کیمرے پر اتنا اچھا نہیں دیکھ رہا ہے بہت ہی پیارا شیڈ ہے اس کا دیکھئے میں دوبارہ اسی بیگ رفی برش سے بلینڈ کر لوں گی اپنی کریس کو تاکہ اور اچھا ایک نیچرل لک آئے اس کے بعد میں اپنی لوہر لیش لائن پر وہی براؤن شیڈ سے شیڈ کر رہی ہوں یہ دیکھئے اچھے طریقے سے کر رہی ہوں بہت لائٹ کرنا ہے مجھے زیادہ ڈارک نہیں کرنا تھا بہت لائٹ کرنا تھا یہ دیکھئے پھر انر کورنر پر میں وہی بلو شیڈ لگا لوں گے پھر میں یہ لگا رہی ہوں وائٹ کاجل مسکلیر کا وائٹ کاجل ہے یہ بہت اچھا ہے بہت ہی زیادہ کریمی ہے یہ دیکھئے اس کے بعد میں لگا رہی ہوں میبلین کا مسکارا یہ دیکھئے اچھے سے لگا لیں گے اپنے لوہر لیش لائن پر بھی یہ دیکھئے دیکھئے اچھے سے لگا رہے ہیں پھر اپنے لوہر لیش لائن پر لگا لیں گے اچھے سے دیکھئے مسکارا ہمارا لگ چکا ہے اس کے بعد میں لگاؤں گی لیپسٹک لیپسٹک کے لیے لے رہی ہوں میں ایم این کا یہ لیپ لائنر ہے ریڈ کلر کا یہ میں نے لوگل مارکٹ سے خریدہ تھا اور اس کے بعد میں لے رہی ہوں میبلین کی لیکویڈ لیپسٹک اس کا شیڈ میں لنگ دے دوں گی تو آپ دیکھ چاہیں تو بائی کر سکتے ہیں میں نے نائکہ سے خریدی تھی بہت پیارا ریڈ شیڈ ہے اس کا یہ تھوڑی سی کریمی مارکٹ لیپسٹک ہے بہت ہی پیاری رکھتی ہے اور بہت لانگ لاسٹنگ بھی ہے یہ دیکھئے ہمارا فائنل لوگ کیسے لگا آپ کو آج کا میرا میکپ get ready with me بہت ہی سیمپل میکپ تھا بہت ہی جلدی ہو گیا یہ دیکھیں میں نے ہجاب کر لیا تھا ایرنگ پین لیے تھے یہ دیکھیں بہت جلدی جلدی میں میں نے میکپ کیا ہے کیونکہ میں جب بہت لیٹ ہو گیا تھا چلیے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ